دنیا کے اندر ہے بندہ کیا ہوتا ہے ہر وقت آپ نے دیکھا مال دولت پیسہ سب کچھ یہ کیونکہ دین کی صرف یعنی پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں دین کی جو بکت ہوتی ہے جو تڑپ ہوتی ہے بہت کم رہ گئی ہے تو علماء نے فرمائے مال بھی حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کیا ہے مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمانِ غنی کو غنی اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا م مال دیا پیسہ جائے دا دی پیسے مال یہ وہ بہت سارا تھا تو یہ کہہ یہ مال برا نہیں ہے لیکن کہہ اس کا خرچ کا ہے اس کے مسارف کا ہے کہ تم نے اس مال کو خرچ کا کیا اب علماء جو ہے نا لکھتے ہیں کہ مال سے محبت چار وجہ کی ہے اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے کیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ مال سے محبت کتنے چار طریقوں سے کی جاتی ہے کتنے چار طریقوں سے مال سے محبت کری جاتی ہے پہلا حبہ ایمانی کیا ہے حبہ ایمانی کے لئے ایمان کے لئے محبت کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر مال پیسہ دولت آئے گی تو میں اللہ تعالیٰ کا حج کروں گا کیا ہے کعبت اللہ کی زیارت کروں گا حج و عمرہ کروں گا نیکیوں کا کام کروں گا کوئی اگر پریشانی میں ہوگا تو اس کی پریشانی دور کروں گا اس کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ نواز دے تو یہ ہے کیا ہے حبہ ایمانی یہ ایمان کی تکمیل کے لئے یہ بھی بہترین ہے کیا ہے یہ بھی اچھا ہے کہ حبہ ایمانی کے لئے یہ بھی نفس آنی اسی لئے کہ پیسے آئیں گے تو میرا دل خوش ہوگا میں ادھر ادھر اڑھانوں گا اپنے ایش و آرام میں ہوں گا بہترین زندگی گزاروں گا یعنی اپنی ایش و اشرت کے لئے دوسری وجہ یہ اور تیسری وجہ علماء کہتے ہیں حقب تغیانی یعنی جمع کے لئے کروڑوں روپے اکان میں پڑھے ہوئے پھر بھی کہیں اور بھی آ جائیں اور بھی آ جائیں اور بھی آ جائیں اتنے سارے پیسے ہیں سب کو جائیں پھر بھی کہیں اور بھی آ جائیں اور بھی آ جائیں عادیس مارک ہے نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بندے کے پاس دو باغوں دو باغوں بڑے پڑے ہوئے پھر بھی بندہ یہ خاش کرے گا کہ کاش کہ ایک اور بھی آ جائیں یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی جو یہ ہرس یہ لالچ ہے نا یہ زمین کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی یہ ہبے شیطانی یعنی کہتے ہیں مال میرے پاس آنگے گناہ ہوگا یہ وہ بہت ساری پڑ ایسے ہو جائیں گے یہ وہ تو کہہ ہبے شیطانی اب سب سے زیادہ جو بہترین ہیں نا وہ کہہ ہبے ایمانی ہے اللہ رب العالمین کیا کرے مجھے اور آپ کو ہبے ایمانی جیسی دولت نصیب کرے علماء فرماتے ہیں دل میں دنیا بھلے کمائیں جتنا کمانا ہے دنیا کمائیں لیکن دل کے اندر نہ دنیا کی محبت نہیں آنی چاہیے علماء بڑی خوبصورت اس کی مثال دیتے ہیں جتنی ساری کمانی ہے کمالے مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے یہ باہر ہونی چاہیے جیسے علماء فرماتے ہیں کشتی جو ہے نا کشتی جب تک سمندر کے اندر ہے تب تک صحیح ہے چلتی رہے گی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی اور جب کشتی کے اندر پانی آ گیا ساری کشتی دوب گئی سارے لوگ برباد ہو جائیں گے جب تک پیسے کی دولت مال ملکت کی جو چاہت ہے وہ اندر دل کے اندر نہیں آنی ضرورت کے مطابق بندہ کمارے تب تک پرفیکٹ ہے جب تک حد سے زیادہ تجاوز دل کے اندر آگئی بندہ کیا ہے لقصان میں ہو جاتا ہے